ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیے کے ساتھ حاضر ہے ناظرین ہم ہم کنٹینویس اس اہم نیشنل ایشیوز پر بات کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے وہ باتیں بھی لا رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جس کو بنے ویاد سٹھ سٹھ سال تقریباً ہو چکے ہیں اس پاکستان کے اندر جو نظام حکومت پارلمائی نظام حکومت آیا آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو آئین ہے پاکستان کی پارلمنٹ ہے پاکستان کے قومی ادارے ہیں پاکستان کے آئینی ادارے ہیں یہ سب کی سب تباہی کے دہانے پر ہیں اور یہ میں نہیں کہتا یہ اہم اچھے سیاستدان بھی کہہ رہے ہیں یہ اچھے انیلسٹ بھی کہہ رہے ہیں یہ عدلیہ بھی کہہ رہی ہے یہ ہر جگہ سے یہ آواز ہے کہ یہ نظام حکومت جو پارلمانی نظام حکومت ہے وہ فیل کر چکا ہے اور فیل کرنے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے وہ وہی کرپت سیاستدان وہ مافیا وہ میمبر آف پارلمنٹ جو جاگردار وڑیرے سرمایہ دار ہیں جنہوں نے اس پارلمانی نظام حکومت کے ذریعے جمبوریت اور عوام کی خدمت کے بجائے اسے اپنے اقتدار طاقت اور عیاشی کا ذریعہ بنا لیا ہے اور آج اس ملک میں جو ہر جگہ تباہی تباہی ہے اور کہیں بھی جمبوریت نہیں ہے کہیں کوئی سسٹم نہیں ہے کہیں کوئی نظام نہیں ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اس پارلمانی نظام حکومت کو فیل کر دیا ہے اور اب یہ لوگوں کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس ملک میں جمبوریت کو بچانا ہے تو واحد ایک نظام ہے جو خود جمبوری نظام ہے وہ کوئی اور نظام نہیں ہے کوئی عامریت نہیں ہے کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے وہ بھی ایک جمبوری نظام ہے جسے صدارتی نظام کہا جاتا ہے جو دنیا کے اس وقت اسی سے نوے ممالک میں کامیابی سے موجود ہے اور وہ ہے صدارتی نظام کیونکہ میرا ایک سوال ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سب کوئی مانتے ہیں کہ یہ پارلمنٹیرین جو جاگردار وڑیرے سرمایہ دار پارلمنٹ میں آتے ہیں تو ان کا انٹرسٹ کیا ہوتا ہے اقتدار طاقت پیسہ وزارتیں اور جو موجودہ الیکٹرل سسٹم ہے تمام اہم اچھے سیاسی لیڈر یہ مانتے ہیں کہ یہ نظام خراب ہے یہ کرپ نظام الیکٹرل سسٹم ہے تو پھر ان کو آپ کیسے پارلمنٹ میں آنے سے روک سکتے ہیں آپ انہیں نہیں روک سکتے کوئی الیکٹرل ریفارم یہ نہیں لائیں گے جو ان کے پاؤں میں کلہاڑی مار دی اور کسی کوئی لفظ تھا کہ کسی مائی کے لال میں طاقت نہیں ہے کہ انہیں پارلمنٹ میں آنے سے ان جاگردار وڑیرے سرمایہ دار ان لوگوں کو جو طاقتور بدماش ہیں جو گروہ رکھتے ہیں ان کو آپ پارلمنٹ میں آنے سے نہیں روک سکتے اور جب آپ ان کو نہیں روک سکتے تو ان کا انٹرسٹ کیا ہے صرف ایک چیز ان کو روک سکتی ہے کہ ان کا انٹرسٹ پارلمنٹ سے ختم کر دیا جائے اور پارلمنٹ میں صرف قانون سازی پارلمنٹیرین کریں اور وہ نظام پارلمانی نظام حکومت نہیں کرتا ہے وہ صدارتی نظام حکومت کرتا ہے جو انٹرسٹ چھین لیتا ہے اور جب انٹرسٹ چھین لیا جائے گا تو پھر یہ پارلمنٹ کی طرف نہیں آئیں گے کیونکہ ان کا انٹرسٹ پیسہ کمانا ہے اختدار ہے تپے داری ہے ایسے چھو لگوانا ہے وزارت چاہیے وزیر آزم چاہیے جب سب چیزیں آپ نہیں دیں گے تو پھر یہ پارلمنٹ میں آ کر قانون سازی تو نہیں کریں گے جو کروڑوں اور عربوں روپے لگا کے پارلمنٹ میں آتے ہیں تو ان کا انٹرسٹ صرف صدارتی نظام چھین سکتا ہے اس ایشو پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ہیں ان کا تعریف کراتے ہیں میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر اطاور رحمان صاحب فورمڈ فیڈل منسٹر فورمڈ چیئرمن ایچی سی سر آپ کا شکریہ آپ نے جوین کیا ہے میرے ساتھ ہیں اہلی محمد خان ایمینے ہیں پی ٹی آئی کے بڑے بے باق ہیں ضروری نہیں کہ پارٹی پالسیز ٹو کرتے ہیں سج بولتے ہیں دیکھتے ہیں آج کتنا سج بولتے ہیں دوسرا یہ پالوشا خان بلکل اسی طرح سے یہ وہ رکھتی ہیں اور سج بولتی ہیں ہم نے ان کو بھی بولایا ہے پالوشا خان آپ کا شکریہ کشمالہ تاریخ نے بھی ہمیں جوین کرنا ہے دیکھتے ہیں کب جوین کرتی ہیں جی ڈاکٹر اطاور رحمان صاحب کیا کہتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمان الرحیم بات یہ ہے کہ پاریمنٹری نظام حکومت کو کامیاب ہونے کے لیے تین اہم چیزیں چاہیے ہیں اور تینوں یہاں پر مسنگ ہیں ایک تو یہ کہ لٹریسی ہونی چاہیے تاکہ عام آدمی جو ہے اس میں اتنا شعور ہو کہ وہ آپس میں منشور پڑھ سکے فرق دیکھ سکے اور پھر صحیح طریقے سے ووٹ دیکھ سکے اس وقت پاکستان میں تقریباً آدھے لوگ جو ہیں وہ تو پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتے اور بقیہ جو آدھے ہیں ان میں سے آدھے جو ہیں مشکل سے دستخط کر سکتے ہیں جس کو آپ لٹریٹ کہتے ہیں تو تعلیم جو ہے ہونا اس کا لازمی ہے سب سے پہلے دوسرا جو ہے کہ فیوڈل سسٹم نہیں ہونا چاہیے ورنہ فیوڈل سسٹم جہاں ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہندوستان میں نیرو نے ختم کیا بنگلہ دیش بنا تو اس کے بعد سپریم کورٹ بنگلہ دیش نے ایک ڈیسیجن کے حساب سے سارے لینڈ ریفارم لا کے اس کو ختم کیا ورنہ پھر یہ ڈیموکرسی کے بجائے فیوڈاکرسی ہو جاتی ہے فیوڈل سٹرنگل ہولڈ آف ڈیموکرسی اور وہ آگے صحیح معینوں میں پارلیمنٹری نظام نہیں چلنے دے سکتے اور تیسرا جو ہے انصاف ہونا چاہیے ایسا کہ اگر کوئی کرپ ہو تو کوک این ایفیکٹیو جسٹس تاکہ دے سکے جو کہ پاکستان میں نہیں ہیں تو جو بنیاد ہے پارلیمنٹری سسٹم کی جو برطانیہ کو ہم کاپی کرتے ہیں تو وہ بکو یہ انگریڈینز کیونکہ مسنگ ہیں اور اس وجہ سے ایک کرپشن عام ہیں اور لوگ پارلیمنٹ میں بہت سے لوگ بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں پارلیمنٹ میں لیکن بہت سے اکثریت جو آپ کے پاس آتی ہے آپ نے دیکھا کہ پھشلی حکومت میں تقریباً دھائی سو ایسے پارلیمنٹریانز تھے جن کی ڈگرییاں فوج تھی اور ہمارے فیڈرل منسٹر آف ایڈوکیشن جو تھے وقاس اکرم صاحب ان کی بھی سکول اور کالج اور یونسٹی کی ڈگرییاں فوج تھی ہیں اور وہ فیڈرل منسٹر آف ایڈوکیشن من گئے تھے تو اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں اور پھر وہ لوٹتے ہیں پورے ملک کو اور پھر اس لوٹ کے نتیجے کے اندر ملک آپ دیکھئے کہ پچھلے آپ نے دس سال میں پچاس ارب ڈالر کا قرضہ لے لیا ہے اور انٹرنیشنل مونٹری فنڈ کا جو پھندہ ہے وہ آپ کے گلے میں سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں پالیماری نظام حکومت فیل کر چکا ہے بلکل فیل کر چکا ہے میں آتا ہوں پلوشہ کی طرف پلوشہ کیا کہتی ہیں آپ اس کے اوپر آپ کی ایک بات جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے انٹرو میں کی کہ انٹریسٹ جو ہے اس کو چھین لیا جائے اب اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک نظام اگر فیلیر کی طرف گیا ہے یا اتنا کامیاب نہیں ہوا تو یہ دیکھئے کہ دوسرا نظام حکومت جو ہم ابھی ریکمینٹ کرے ہیں یعنی پریزیڈنشل فارم آف کورمنٹ جہاں پریزیڈنٹ ڈائریکٹلی الیکٹرٹ سے الیکٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنی الیکٹرٹ کو اس میں راکٹ صاحب دیکھنا بہت ضروری ہے ہم لوگ جو پارلمنٹ میں آتے ہیں یا جو ریپریزیڈنٹ کرتے ہیں ظاہر ہے ان پہ تنقید جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو عوام کے سامنے رکھتے ہیں لیکن ہماری الیکٹرٹس میں بھی راکٹ صاحب ایک تھوڑی سی کمی یہ ہے جو لوگ ہمیں ووٹ کرتے ہیں یا کسی بھی کینیڈیٹ کو ووٹ کرتے ہیں وہاں ابھی یہ رواج پنپ نہیں سکا کہ وہ کسی برادری سے اوپر اٹھ کے کسی کینیڈیٹ کی اپنی قابلیت پر یا اس کی سنسیریٹی پر یا منشور پر یا کسی بھی ایسی چیز پر وہ اپنے ذہن کے مطابق ووٹ دیں وہاں بھی وہ کینیڈیٹ یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے لیکن یہ ایک سچائی ہے اور جو لوگ جاتے ہیں الیکشنز میں انہیں سمجھ ہوگی وہ سب ایکسپیرینس کرتے ہیں وہاں بھی کینیڈیٹ جس کے پاس بڑی لانڈ کروزر ہو جس کے پاس بڑی گاڑی ہو جس کے پاس آس پاس آم گارڈز ہو جس کے پاس پرینفلیا ہو اس کینیڈیٹ کو زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے آپ خود یہ بتائیے کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی کینیڈیٹ جو کالیفائیڈ ہو بہت اچھے جس کے پاس پروگرامز ہوں جو یہ کالیفیکیشن رکھتا ہو کہ وہ لوگوں کو ریپریزنٹ بھی کر سکتا ہے لیجسلیشن بھی کر سکتا ہے لیکن وہ غریب ہے ایک سائیکل پہ ہے ساتھ اس کے اتنا بڑا لاؤ لشکر نہیں ہے برادری اس کو سپورٹ نہیں کرتی تو وہ کتنی دفعہ جیتے گا ان لوگوں کے نام شاید جب ہم آپ لوگ کور کر رہے تھے تو ان میں آتے بھی نہیں ہیں لہٰذا جہاں ہم نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں حالانکہ دونوں نظام جو ہیں وہ پارلیمانی دونوں نظام جو ہیں وہ ڈیموکرٹک نظام ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ایک نظام نہیں چل رہا تو آپ کوئی دوسرا نظام ٹرائے کر لیں مگر وہاں بھی آپ یہ دیکھئے کہ اگر ایک متلق الانان پریزیڈنٹ آ جاتا ہے اور انہی سسٹمز کی تھرو آ جاتا ہے منیوبیلیشن سے تو پھر اس پریزیڈنٹ کو تو پارلیمنٹ بھی نہیں ہلا سکے گی وہ تو اپنی ٹرم کو کمپلیٹ کرے گا اور جیسے کہ پارلیمنٹ میں خیر یہ بھی ایک مشکل ہوتا ہے کہ نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے ایک سٹنگ حکومت کے خلاف لیکن ایک ایک والو ہوتا ہے مگر جہاں تک ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس میں کوئی اور نظام لائے جائے تو ہمیں یہ بھی فیصلہ کرنا چاہیے اور اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ فیوڈل چونکہ ہم ایسے علاقوں میں شاید نہیں رہتے جہاں اتنا فیوڈل ہولڈ ہے لیکن جہاں ہے وہاں حد سے زیادہ ہے وہاں انتہائی درجہ کا ہولڈ ہے بلوچستان کے بہت سے ایسے علاقے اور دیگر بہت سے ملک میں ایسے علاقے ہیں ساؤتھ پنجاب میں ادھر ادھر جہاں اس قدر ہولڈ ہے کہ وہاں لوگ خوف زدہ ہیں لہٰذا یہ سسٹم اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب آپ نہ صرف انٹریسٹ چھینے بلکہ جب آپ لوگوں کو اتنا شعور دیں اور یہ ایڈکیشن دیں کہ لوگ خود ریلائز کریں کہ ہم نے پارٹی سیمبل سے یا برادری سے بالاتر ہو کے کینیڈٹ کو دیکھنا ہے میں یہاں رکھوں گا علی محمد صاحب سبھی پوچھ لیتا ہوں کیا کہتے ہیں اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ میں ابتدا کروں گا پشتو کے ایک شہر سے اور آپ پھر خود ہی تحقیق کر لیں کہ میں نے کیا بولا کہ ارس راتوایا خواتن تم سموایا دامد اغیار انا پسرو وینو گٹھ لے رے ڈاکٹر صاحب اس ملک کے بننے میں بڑی قربانیاں ہیں مجھے آج بھی یاد ہے انیسو پچانوے میں میرے دادا مرہوم جو آل انڈیا مسلم لیگ میں جنہیں نے جناس صاحب کے ساتھ کام کیا تھا ان نے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک بات کی کہ یار بڑی قربانیو سی ملک بنایا ہے اللہ اس کو میری زندگی میں کچھ نہ کرے آج ہم نے اس ملک کا جو حال کی ہے ڈاکٹر صاحب میں سیاست میں علی محمد سیاست میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ میرے نام کے ساتھ ایمین ای کا ٹیگ لگے میں اب جب ہلکے میں اپنے واپس جاتا ہوں میرا سر جھکا ہوا تھا شرم سے میں آج دو جلسے کر کے آیا ہوں لیکن مجھ سے اپنے ہلکے اور اپنے ملک کی جو مائیں ہیں نا ان کی جو خالی آنکھیں اب اور نہیں دیکھی جاتی ہیں دو سال میں تقریباً ہر اطوار اپنے ہجرے میری کھلی کے چہری ہوتی ہے نوجوان آتے ہیں اترے چہروں کے ساتھ اچھے نمبر لے کے آج بھی میں آپ کو نام لے کے دیتا ہوں میرے ایک گولڈ میڈلسٹ سوشیالوجی میں اسلام آباد میں آئے ہیں انہیں ایڈمیشن لیے مرتضہ نے اس کے پاس چالی سزار روپے نہیں ہیں چالی سزار روپے نہیں ہیں آپ کا ایڈوکیشن سسٹم ستر سال بعد اس حالت میں پہنچ چکا ہے کہ گولڈ میڈلسٹ مرتضہ کو سپورٹ کرنے کیلئے تیار نہیں ہے ایک علی محمد اپنے کمزور اساسوں میں کس کس بندے کو پاکستان کا سپورٹ کرے مجھے کوئٹا سے کال آتے ہیں انہی لوگوں سے بغیر اکاؤنٹیبیلٹی کے آپ امریکن پریزنٹ سسٹم بھی ادھر لگا دیں ڈاکٹر صاحب یہ لوگ اس کے بھی گوڑو گٹھو میں بیٹھ جائیں گے سب سے پہلے میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کسی نظام کے بدلنے یا نہ بدلنے سے پہلے ایسی رتلس اکاؤنٹیبیلٹی ہونی چاہیے کہ جو پاکستان کی جو سب سے بڑے ہیں نا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ مالدار کیلئے قانون اور اور کمزور کیلئے قانون اور اور جس طرح جو سابق ڈکٹیٹر تھے نا جنرل مشروع صاحب وہ ایک بات بڑی صحیح کرتا تھا وہ بندہ وہ ہم لوگوں کو کہتا تھا جو سیاست کے نام پہ پاکستان میں بندر کا تماشا کرتے ہیں وہ ہمیں کہتا تھا تم لوگ جمہوریت کی کونسی جمہوریت کی بات کرتے ہو تمہاری دو جب پارٹیز میں جمہوریت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو پاکستان میں ڈاکٹر صاحب یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جو چالیس چالیس سال سے جس میں ایک ہی جو ہے مہاتمہ بدھ بیٹھا ہوتا ہے جو پارٹی کو کنٹرول کرتا ہے سب سے پہلے جس پارٹی منٹر پارٹی الیکشن نہ ہو اس کو الیکشن کمیشن ایک وارننگ دے اور چھ مہینے بعد اس پہ پابندی لگے کہ جب تک تمہاری پارٹی منٹر پارٹی الیکشن نہیں ہوگا کونسا الیکشن کمیشن کون یہ فیصلہ کرے گا اب آیا نا اب سوال کیا دوسرا دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی مہاتمہ بدھ کو اجازت نہ ہو کہ وہ اپنی پارٹی میں دو سے زیادہ برتبہ چیئرمن یا صدر کا الیکشن لڑے اس کے لئے کون تیار ہے موجودہ سسٹم کوئی تیار ہوگا موجودہ سسٹم میں تو پھر کون روکے گا یہ سوال اور بھی یہ سوال میں آگے چل کے میں بالکل آپ کی بات کو سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن ایک بات اور بھی کیا اکثریت کی ڈکٹیٹرشپ کے آپ بھامی ہیں میں سمجھتا ہوں آپ نہیں ہیں تو پریزیڈنشل سسٹم میں پھر آپ کو کچھ ایسی ترامیم بھی کرنی ہوں گی پاکستانی نظام کے لئے بے شک کیونکہ اگر آپ نے ہو بہو آپ نے ہو بہو امریکن نظام کی طرح پریزیڈنشل سسٹم لگا دیا تو آپ کا ہمیشہ سے صدر پنیاب سے آیا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اور پلوشہ اور آپ کے باتوں کو جواب دے دوں یہاں سے تو ڈاکٹر اتاور رحمان نے تو تین چیزیں بتا دی اور یہ سب مان رہے ہیں کہ یہ موجودہ پارلیمانی نظام حکومت فیل کر چکا ہے اور ایسی صورت تیار میں اگر پریزیڈنشل فارم اف گورمنٹ آتا ہے ناظرین میں ایک بات بتا دوں کہ پاکستان میں آج تک کبھی بھی پریزیڈنشل فارم اف گورمنٹ نہیں آیا ون مین ون ووٹ سسٹم کے تحت اور دوسری بات یہ ہے کہ پریزیڈنشل فارم اف گورمنٹ جب آئے گا تو بلکل علی صاحب صحیح کہتے ہیں کہ اس میں کچھ امیمنٹ بھی آئیں گی یقیناً اس میں صوبوں کا تذکرہ بھی آئے گا مزید صوبے بھی آئیں گے کچھ چیزیں ہیں لیکن سوال یہ کہ اگر یہ سسٹم واقعی فیل کر چکا ہے اور اس سسٹم کو لوگوں نے اپنے مقصد کے لئے استعمال کیا ہے اب یہ وڑیرے جاگردار سرمایہ دار طاقتور طبقہ اس موجوزہ سسٹم کے تحت پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور پھر تپے داری ان کے ایسے چو ان کی مرضی سے وزیر آزم ان کی مرضی سے وزارتیں ان کی مرضی سے ڈیولپمنٹ فنڈز یہ کھاتے ہیں ساری چیزوں کا مہور یہ ہے ان کو قانون سازی سے کوئی مطلب نہیں ہے اور جب آپ ان سے یہ تمام چیزیں چھینیں گے ویسے آپ نہیں روک سکتے آپ نے کہا کہ چینج لانی چاہیے سب نے کہا چینج لانی چاہیے لیکن ایک اور اچھی بات بھی ہے اور وہ یہ ہے یہ الیکٹرول جو ہیں یہ جو لوگ الیکٹ کرتے ہیں یہاں بھی ان کو دیکھنا ہے لیکن بہرحال دو سسٹم ہیں دونوں ڈیموکریٹک ہیں اب وہ لوگ یہ نعرہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ ڈاکٹر دانی صاحب نے یا ڈاکٹر صاحب نے ایک ڈکٹیٹر نظام کو جو ہے بلایا نہیں بھائی ہم دنیا میں پائے جانے والے اسی ممالک میں اس نظام کی بات کر رہے ہیں جہاں ڈیموکریٹک نظام ہے یہ صدار کی ایک چھوٹا سا بریک پھر میں واپس آ کر آپ کو ایک ہسٹوریکل ڈاکومنٹس دکھاتا ہوں آج کہ قید عظم محمد علی جنہ کا وہ ڈاکومنٹس ہے ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ جوائن کر چکی ہیں کشمالہ اس کے بعد آ کر ان سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین میں اپنے ان مہمانوں کو اور پوری دنیا کے سامنے قید عظم محمد علی جنہ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا دس جولائی نائنٹین فاری سیون کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے کیا لکھا ہے وہ جو لکھا ہوا ہے وہ بھی میں دکھا رہا ہوں اور اس لکھے وے کوئی ٹائپ کیے وے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں کس سسٹم کو لانے کی بات کی تھی اور کیوں کی تھی یہ ٹیمپلٹ دیکھئے یہ ہے وہ جس میں قید عظم محمد علی جنہ کا قلمی نوٹ جو دس جولائی انیس سو سنتالیس پابت ترجی صدارتی طرز حکومت جس میں انہوں نے سارا کچھ یہ لکھا ہے اپنے ہاتھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے نیچے جو اس کا انگلش میں جو ٹرانسلیشن اس طریقے سے کیا گیا ہے ٹائپ تاکہ آپ پڑھ سکیں کہ انہوں نے پھر کانگریس کے حوالے سے بات کی لیکن جو امپورٹنٹ بات کی ہے وہ میں بتاتا ہوں آج یہ ڈاکومنٹس میں آنئر کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ قید عظم کا فیصلہ پاکستان کا اور قید عظم کے سارے فیصلے درست تھے تو ان کے سامنے یہ فات بھی رکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ قید عظم کو اپنا سیاسی پارٹی اپنی سیاسی مرید کہتے ہیں تو آج قید عظم نے کیا کہا ہے آپ نے کتنا فالو کیا ہے اس کو وہ یہ ہے کہ لکھا ہے کہ جی انہوں نے کہ کانسٹوٹیشن آف پاکستان کے بارے میں کہ ڈینجریس آف پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ کے بارے میں انہوں نے نیچے لکھا کہ ایٹ ہیز ورک سیٹسفیکٹلی سو فار ان انگلینڈ نو ویر ہیلز کہیں دنیا میں نہیں ہے انہوں نے یہ بتایا پھر انہوں نے بتایا کہ پریزننشل فارم آف گورنمنٹ مور سوٹیٹ ٹو پاکستان یہ انہوں نے لکھا جو آپ کے سامنے ہیں قائد عظم کے ہاتھ سے لکھا ہوا یہ لیٹر کہ پاکستان کے اندر انہیں پتا تھا انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ میرے جیب میں جب پاکستان بن رہا تھا اسے لوگ جو پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے یہ جاگردار وڑیرے سرمایہ دار یہ پھر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے جیب میں کھوٹے سکھی ہیں تب ہی انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ پارلمانی نظام حکومت رہا تو یہ پاکستان کے لیے ڈینجرس ہوگا اور آج ان کی یہ کئی بات ڈینجرس ثابت ہو رہی ہے اور وہ ڈاکومنٹس میں نے شو کیا ہے کشمالہ تاریخ صاحبہ کیا کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ ہم نے اس موضوع کے اوپر پہلے بھی بہت سارے پروگرامز کی ہیں اور میں آپ کی اس بات سے بلکل ہمیشہ متفق ہوتی ہوں کہ ہمیں ایک اس ملک کے اندر کیمپین چلانے کی ضرورت ہے اس کیمپین میں کہ لوگوں کو آن بورڈ کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی یہ فرق ہیں اویرنیس دی جائے ان کو اس چیز کے اوپر تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ڈیبیٹ بار بار کرنا بار بار لوگوں کی اس طرف توجہ دلانا آپ نے جو ملکوں کا موازن کیا ہے اور قائد کی جو باتیں کہیں ہیں تو یقیناً اس کے اندر بہت وزن ہے ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ ابھی آپ چھوٹی سی مثال لے لیجیے آنے والے لوکل باڈیز الیکشن وہ بھی وہی طرز ہے آپ وہ دیکھیں کہ اگر وہاں پہ آپ کا جو کاؤنسلر الیکٹ ہو رہا ہے یا نازم الیکٹ ہو رہا ہے اس شہر کا تو اس شہر کے نازم کو آپ کیا ڈائریکٹ الیکٹ کریں گے تو زیادہ پاورفل ہوگا یا آپ کی کرپشن زیادہ بڑے گی جب آپ یہ یو سیز کے کاؤنسلرز کریں گے پھر ان کی ہارس ٹریڈنگ ہوگی وہ بکیں گے ان کے پیسے لگیں گے پھر جوڑ توڑ ہوگی اور پھر فائنلی ایک آپ وہاں کا ڈسٹرک نازم لے آئیں گے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک چھوٹے اس کی ہم بڑی اچھی مثال یہاں سے شروع کر سکتے ہیں کہ لوکل باڈیز میں ترامیم کر کے اور آپ یہاں سے نیچے سے یہ کرتے کہ آپ جو نازمین ہیں یہی جو پھر آپ کے پاس امپاورڈ لوگ ہوتے تو اوپر آپ کو ریفلیکٹ کرتے کہ اسی طرح آپ ڈائریکٹلی الیکٹڈ سینٹ ہو اور ڈائریکٹلی الیکٹڈ آپ کے پاس پریزیڈنٹ ہو اب جب پریزیڈنٹ تھے تو آل مائیٹی نپاور فل جنرل پرویز مشارہ پریزیڈنٹ تھے آل مائیٹی نپاور فل بٹ اس وقت پرائی مینیسٹر جو تھے وہ بلکل ان کے پاس اس قسم کے اختیارات نہیں تھے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاور ہاؤس شفٹ ہو گیا ناوریٹ�로 دیز پرائی مینیسٹر ہاؤس اگین سیملی ایک جو ہوتا ہے بندہ وہ ڈمی ہو جاتا ہے ایک افنکشن اور گوونرھ آ رات ہیں تو پھر ایسی پوزیشن کو کیوں نہ ہمیں بالش کر دیں اور کم خرچے ہی آپ کے کم ہو جائیں کم از کم اور وہ چیز کو زیادہ امپاور کریں جن کو لوگوں نے ووٹ دے کر ڈائریکلی الیکٹ کیا ہو تو میرے خیال میں یہ جو چیز ہے یہ اگر ہم نیچے کے لیول سے شروع کریں اور کہیں کہ ہم اوپر لے آتے ہیں لیکن you need will and commitment for that. اس will and commitment کو پارٹیز کے اندر ہونا بہت ضروری ہے آپ اور میں صرف ہم ٹاک شوز پہ yes awareness دے سکتے ہیں لیکن pressure build کرنا ضروری ہے اس چیز کے اوپر سیمناز ہوں اس چیز کے اوپر باقی universities colleges لوگوں کو شعور دیا جائے اور جو عرباب اختیار ہیں اس کے اندر اس چیز کی بات کی جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ تب تبدیلی آئے گی otherwise as it is system چلے گا نہیں چلے گا بلکل صحیح میں آگے بات کروں گا آپ سے میری بات سننے ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب دو چیزیں اس ملک کے لیے میں سمجھتی ہوں ترقی اور system بدلنے کے لیے ایک presidential form of government اور دوسرا مزید صوبے 10 سے 11 صوبے بنے یہ drastic changes دو ہوں تو اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ ملک پٹری پہ چڑھ گیا پٹری پہ چڑھ گیا بہت زبردست request ہے presidential form of government جو کہ ایک جمبوری نظام ہے اور دوسرا اسی کے ساتھ ساتھ صوبوں کی مزید پاکستان میں ضرورت ہے یہ میں نے ایک قائد آزم کا آج پہلی دفعہ ہاتھ سے نکھا ہوا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک میں پارلیمانی نظام dangerous ہے اور صدارتی نظام آنا چاہیے کیا کہیں گے آپ یہ بات یہ ہے کہ میں کئی آرٹیکل دیکھ چکا ہوں پچھے چند سالوں میں اور ایک میرا اگلے بدھ کو بھی آ رہا ہے دنیوز میں presidential system of democracy کے اوپر اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج آپ جو دکھا رہے ہیں تو میں ملک کے جو سیاستدان ہیں اور جو leaders ہیں political parties کے نواز شریف صاحب پی بی پی کے جو leaders ہیں اور عمران خان صاحب اور دوسرے leaders سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ کیا یہ قائد آزم غلط تھے یہ قائد this is a historic document جہاں ملک کے قائد ہمارے محمد علی جناح صاحب کہہ رہے ہیں کہ presidential system is more suited for پاکستان presidential system of democracy democratic system کی بات ہو رہی ہے یہ اکثر لوگ کنفیوش کر دیتے ہیں کہ یہاں ڈکٹیٹوریل نظام یہاں ڈیموکرائٹک سسٹم کی بات ہو رہی ہے so let let me ask the heads of all the political parties was our قائد wrong when he wrote this and was was i wrong later when i've written so many articles exactly on this topic بات یہ ہے کہ جب تک کہ آپ وہ greed کا element جو لالچ کا جو element ہے جو لوگ جو ہیں اس کو dirty business بن چکی ہے جو یہ party میں کہ آپ پہلے پانچ دس کروڑ روپے خرچ کریں پارلیمنٹ میں آئیں اور پھر آپ عربوں روپے لوٹیں اور جسٹس سسٹم کو آپ نے strangle کر دیا ہے اور کوئی قانون سازی نہیں اپنے لوگ لگا دیے ہیں نیب میں اپنے لوگ لگا دی ہیں FIA میں FBR کے اندر پانچ سو ارب روپے کی ہر سال بقول شوکت ترین کے لوٹ مچی ہوئی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پچھلی حکومت میں کیا ہوا آپ نے دیکھا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یہ لکھا کہ آٹھ ہزار پانچ سو ارب روپے لوٹے گئے پہلے چار سال میں پچھلی حکومت کے کتنے لوگوں کو پکڑا جو جالی ڈگریان والے تھے وہ اب بہت سے اس حکومت میں آ گئے ہیں کتنے لوگوں کو پکڑا تو یہ تو مزاق بنا ہوا ہے آپ کو کیاپٹل پانیشمنٹ قائدی آزم صاحب کو قائدی آزم کو یہ پتا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میرے جیب کے اندر کھوٹے سکے ہیں جی انہیں پتا تھا یہ وڑیرے جاگردار سرمایہ دار اس پارلیمانی نظام حکومت سے اس ملک کو تباہ کریں گے آپ کو کیاپٹل پانیشمنٹ لانی چاہیے کرپشن کی کہ کیاپٹل پانیشمنٹ یہ جو ڈیلنگ ہوتی ہے کہ پہلے آپ نے دس عرب روپے کھا لیے پھر پانچ عرب روپے میں آپ نے ڈیل کر لی سزا ہوگی سزا ہوگی آپ کو اور ہینگ کیا جائے گا اور آپ سمجھتے ہیں کہ کشمالہ کی ڈیمانڈ بلکل صحیح ہے کہ مزید صوبے بھی ہونے چاہیے مزید صوبے ہونے چاہیے اور ان کو زبانی لسانی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو مکس ہونا چاہیے اس سے جو ہے آپ کی جو فکر فیڈیلیشن ہے بڑی زبردست بات کی تھی اور علی محمد صاحب نے کہا تھا کہ یہ پاکستان جب بنایا تھا ہمارے بزرگوں نے تو جب وہ پاکستان کے لیے قربانی دے رہے تھے تو وہ پاکستان کے لیے دے رہے تھے وہ کسی پنجاب کے لیے نہیں دے رہے تھے وہ پختنخواہ کے لیے نہیں دے رہے تھے وہ سندھ کے لیے نہیں دے رہے تھے وہ بلوچستان کے لیے نہیں دے رہے تھے وہ پاکستان کے لیے قربانی دے رہے تھے اور آج پاکستان کا ہے پلوشہ یہ ڈاکومنٹس میں نے دکھایا ہے آپ کیا کہیں گی اس کے اوپر یہ قائد اعظم کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر صدارتی نظام ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب میں قائد اعظم کی لکھی ہوئی کسی بات کو تو چیلنج کرنے کی نہ جسارت رکھتی ہوں اور نہ میں اپنے آپ کو اتنا آقل مند سمجھتی ہوں لیکن بات یہ ہے کہ آج کے حالات جہاں ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں آم چونکہ یہ آج آپ اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں لہٰذا اس کے جو لوپ ہولز ہیں جو ایمپلیکیشنز ہیں جہاں آپ نے جا کے پریزیڈنٹ کے لیے ووٹ مانگنا ہے ان حالات کو بھی مدے نظر رکھئے آم بات یہ ہے کہ کوئی نظام بھی آم برا نہیں ہوتا ہے لیکن اس میں جو برائیاں پیدا کر دی جاتی ہیں اس کو چلنے سے روکا جاتا ہے تو پھر تو کوئی چیز بھی نہیں چلے گی اگر انہی حالات میں اگر آپ پریزیڈنشل سسٹم بھی لے آئیں تو کیا گیرنٹی ہے کہ وہ بھی جو ہے اس طرح چلے گا جب باقی چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم دائم رہیں گی جب ہماری الیکٹرٹ برادری سسٹم پر ہی ووٹ کرتی رہے گی جب ہم لوگ بجائے ایڈیوکیشن یا ہیلتھ کو امپروف کرنے کے ہم میٹرو بسز ہم آورنج لائنز بلو لائنز اور اس قسم کے منصوبوں پر ہم پیسے خرچیں گے جب ہماری اپنی پریورٹی سیدھی نہیں ہوں گی آہ تب تک آپ کسی بھی سسٹم کو یہاں کامیاب میں نہیں سمجھتی کہ بہت کامیابی سے جس جس حد تک آپ اسے ایفیشنسی سے چاہ رہے ہیں وہ چلے جہاں تک آپ بات کرتے ہیں کہ پارلمنٹ میں بہت سے لوگ ایسے ظاہر ہوتے ہیں ہر سسٹم میں ہوتا ہے خالی پارلمنٹ میں نہیں ہے بلکہ ہر ادارے میں اس قسم کے لوگ ہیں انفورچنٹلی لیکن پارلمنٹ کی بھی بات کریں تو میں آپ کو یہ بتا دوں اور باقی جو میرے کالیگز جو ابھی پارلمنٹ میں ہیں یا جو رہے ہیں شاید وہ اس پہ اگری کریں کہ بہت سی باتوں میں جب ہم پارلمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں بھی ہوتے ہیں اور خاص طور پر آج جو ابھی حکومت ہے کہ do not believe in participatory democracy کسی قسم کی participatory democracy یہاں جاں ایم این اے کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی ہے ایک ordinary ایم این اے کی حیثیت اس نظام میں to be very honest کچھ بھی نہیں ہے بلکل سمجھیں کہ ایک یا کوئی dissent بھی کرتا ہے بہت سے لوگ اپنے ذہنوں کے حساب سے dissent کرتے ہیں اپنے ضمیر کے حساب سے تو کیا ہوتا ہے وہ بولتے ہیں پھر انہیں ostracize کیا جاتا ہے پھر وہ آہستہ آہستہ خاموش ہوتے جاتے ہیں اسی پارلمنٹ سے تو ان کو اٹھارویں ترمیم کے تحت اسی پارلمنٹ نے اٹھارویں ترمیم کے تحت پانچ بڑوں کو وہ طاقتیں دے دی ہیں جو ڈکٹیٹرشپ بادشاہت اور اس سے بھی طاقت وہ طاقت وہ طاقت دی بھی ہو تو بھی اتنا آسان نہیں ہے کسی کو اس طرح نکال کے پھیک دینا لیکن اگر وہ طاقت نہ بھی دی ہو تو بھی اس ویری ڈیفیکلٹ ایک آدمی کے لیے جب ایک ایک سسٹم میں سب لوگ بینیفیشریز مطلب اندرسینس کے ایک سب لوگت کے حقوقت کے حقوقت اور نہیں ہے ایم این ایس کی اور وہ اگر بینیفیشریز جو ہیں وہ اتنے طاقتور ہوں تو ایک ایم پی اے یا ایم ایس کی کوئی حیثیت بھی نہیں میں آگے بات کروں گا اس میں علی محمد صاحب میں نے آپ کے سامنے قائد اعظم محمد علی جنا کا ڈاکومنٹس رکھ دیا ایسر اب آپ کیا کہیں گے کیا قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا وہ جو دیکھ رہے تھے پاکستان کے اندر کیا وہ غلط سوچ رہے تھے سب ڈاکٹر صاحب مجھے ان انٹرپٹڈ تین منٹ ضرور دیں دے دیا سب دیکھیں پہلی بات تو ہی ہے میں آپ کے پچھلے پروگرام پچھلے ہفتے دیکھا تھا اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کا میسج کیا تھا کہ آپ بہت مہت کر رہے ہیں اور میں آپ کو اپریشیٹ کیا تھا آپ نے اس میں ایک بات کی تھی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یاد دلا دوں آپ نے کہا کہ اگر ہم اسلامی نظام کے لیے تیار نہیں ہیں تو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے لیے تو تیار ہوں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ نے جس قائد اعظم کی ہمیں ہینڈ ریٹن ڈاکیمنٹ دکھایا جو ہمارے سر کے تاج ہیں قائد اعظم کاش ہم ان کی سیاست کا دس سو میں سے پانچ پرسن بھی فالو کر پائیں لیکن اس قائد اعظم کا بھی ایک قائد ہے جس پہ ایسے کرونا قائد اعظم قربان جس کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں سبی دربار 1948 میں that it is my true belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great law giver of islam صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں let us lay the foundations of our democracy on true Islamic principles اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں state bank of پاکستان کو قائد اعظم جناح پیپرز اٹھا کے دیکھ لیں آپ دیکھ لیں گے اس میں فرماتے ہیں state bank of پاکستان کو کہتے ہیں سعودی نظام کے خلاف بات کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ i shall watch with keenness the work of your research organization and devising the banking principles in accordance with the Islamic and social life اس کے principles کے مطابق device کر کے بتائیں آپ مجھے ایک بات بتائیں ڈاکٹر صاحب اگر ہم مسلمان ہیں تو قرآن بے فیصلے کے لئے کیوں نہیں تیار یہ parliamentary system اور جو presidential form of system ہے اس سے تو بہتر نظام اسلامی نظام ہے آج آپ ایک آواز اٹھائیں ہم قرآن بے فیصلے کرنے کے لئے ایک ایک moment شروع کریں ساری قوم ڈاکٹر دانش کے ساتھ ہوگی سی میں حمد ہے لیکن ہم امریکہ کے غلام ہیں ہمارے ملک میں ہندوستران کے ایجنٹ بیٹھے ہیں ہم پٹھو ہیں اسرائیل کے ہماری رگوں میں سعودی نظام جو ہے وہ گھر کر چکا ہے ہم قرآن بے فیصلے کے لئے میں یہ رکھو مجھے بریک کے لئے کہا ہے بڑی زبردست بات کی لیکن اگر شرعی نظام کا کہیں تعلق کہیں نکلتا ہے قریب ترین ہے تو وہ صدارتی نظام ہے پارلیمانی نظام کہیں سے بھی نہیں ہے میں یہاں ایک بات کہتے ہوئے بریک میں جاؤں گا اور پھر آتا ہوں مہمانوں کے پاس کہ رشید گوڈل صاحب ممبر آف نیشنل اسمبلی اس وقت بہت تکلیف میں ہے اور ان کا علاج پاکستان میں اس وقت نہیں ہو پا رہا ہے سہی طرح اور اس وقت بہت خطرناک حالات میں ہے میرا خیال ہے وزیراعظم صاحب نے بڑے بڑے لوگوں کو دنیا گھوماتے ہیں ایسی لے جاتے ہیں تیارے اڑتے ہیں اور لاکھے لوگوں کو ایسی بیٹھا کر لے جاتے ہیں ان کے خرچ کرواتے ہیں ایک ایسے شخص جسے گولی ماری گئی ہے اور جو زندگی اور موت کی کشمکست سے نکل کے آیا ہے وزیراعظم صاحب اسپیشل طور پر دیکھئے کہ جو آپ لوگوں کو اور اشتداروں کو لے جاتے ہیں اس کو علاج کے لیے بھیجیں چھوڑا سا بریک پہ واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین جی کیا کہتے ہیں جس طرح میں نے کہا صدارتی نظام شریعت کے نزدیک ہے اور ان نے علی محمد صاحب نے کہا آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر جی علی محمد صاحب نے جو فرمایا ہے وہ صحیح فرمایا تھا میں ذرا آپ کے خدمت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ سورہ انعام کی ایک سو سولویں آیت جو آٹھویں سپارے میں ہے اس کو ذرا پڑھئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خالی مجورٹی اپینین پر نہ جائیے گا وانا راہ راست سے بھٹک جائیں گے تو بات یہ ہے اسلام کے اندر یہ پارلیمنٹری سسٹم آف نظام کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے ہمارا کانسپٹ جو ہے وہ شورہ کا ہے اور شورہ بھی فہم والوں کے ساتھ جو سمجھ رکھتے ہوں اور وہ پھر الیکٹ کرتے ہیں تو there is a completely different system جو اسلامی اور وہ جو ہے وہ بہت قریب ہے presidential system of democracy جس کی آپ اور میں بات کر رہے ہیں لیکن جو پلوشہ صاحب فرما رہی ہیں وہ بھی صحیح ہے وہ یہ ہے کہ اس میں checks and measures پھر بھی ہونے چاہیے اور ultimately the justice system should dominate چاہے president should not be all powerful the judicial system should be all powerful تاکہ کوئی بھی غلط کام کرے تو وہ پکڑا جائے پکڑا جائے میں آتا ہوں جی پلوشہ کیا کہتی ہے اس کے اوپر دیکھیں روک صاحب میں یہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی تبدیلی سے پہلے مختصر صاحب بالکل مختصر ٹائم نہیں ہے کہ شہر کے پاس جانے میں جی جی اس کو اس قدر فور مختصر کمٹ مختصر کمٹ ン